آج ہم اس ویڈیو میں ایکسرسائز 11.2 ایمل اغروال میٹس کلاس 8 کا کوشن نمبر 17 کریں گے اگر ان سارے پیسنجر سے روپے 32 بھی کٹھے ہوئے ہیں تو 50 پیسہ ٹکٹ کے پیسنجر کو بتانا ہے کہ کتنے پیسنجر 50 پیسے کی ٹکٹ مالے ہیں تو سب سے پہلے لیکٹ the پیسنجر with 50 پیسہ ٹکٹ بھی ایکس پچاس پیسے کی ٹکٹ مالے جو رہے ہیں وہ پیسنجر سب سے ایکس ہیں ٹھیک ہے اور آپ کا جو ہے وہ 150 بارے کتنے ہو جائیں گے 40 پیسنجر ہیں تو therefore پیسنجر with 1 روپیز 50 پیسہ ٹکٹ will be 40 minus x کیونکہ اگر ایکس پچاس پیسے ٹکٹ کے والے پیسنجر ہیں تو 1 روپے پچاس پیسے والی ٹکٹ کے جو ہے وہ 40 minus x ہو جائیں گے کیونکہ ٹوٹل پیسنجر چالیس بیٹھے ہوئے ہیں بس کے اندر اس میں سے 50 پیسے والے minus کرنا ہی ہے تب ہی تو 1 روپے پچاس پیسے والے آئیں گے تو اس کو 40 minus x لے لیں ٹھیک ہے اب آ جاتی ہے value put up کرنے کی بات value put up کرنے کیلئے کیا کرنا پڑے گا ہمیں پہلی بات تو یہ پیسہ ہے اور یہ روپیا ہے ہے نا تو سب سے پہلے تو اس کو روپیز میں convert کرنا پڑے گا 1 روپی equal to 100 پیسہ ہے نا تو 50 پیسہ جو ہے وہ ہو جائے گا 50 by 100 ٹھیک ہے 2 کے پاس decimal لگ جائے گا 0.50 روپیز تو سب سے پہلے ہو جائے گا اس کو روپیز میں convert کر رہیں گے تو 0.50 تو یہ ہو گیا ٹھیک ہے multiplied by x plus 1.50 multiplied by 40 minus x ٹھیک ہے اور equal to 32 یعنی کہ 50 پیسے کے ٹکٹ کے پیسنجر سے جو روپے آئے وہ پلس 1 روپے پچاس پیسے والے سے جو پیسے آئے وہ دونوں کو جوڑ کے 32 پہ آئے ٹھیک ہے ایسے x کی value نکل آئے گی یہ ہو جائے گا 0.50x یہ ہو جائے گا پلس 1.50 سے 40 کو پھائیں گے تو یہ ہو جائے گا آپ کا 0 0 0 0 0 60 روپیز آ جائے گا 1.50 کو 40 سے ملٹیپلائی کر کے روپیز 60 آ جائے گا minus 1.50x equal to 32 ٹھیک ہے 32 آ جائے گا اب ڈھیک ڈھیک آئے ہیں یا ایکس کی ویلیو ٹونٹی ایڈ نکل کر آئیے تو پچاس پیسے والے پیسنجرز کتنے تھے ٹونٹی ایڈ تو یہی آنسر ہو جائے گا کیونکہ ہمیں پچاس پیسے والے پیسنجرز ہی نکال لیں تھے کیا تو اس طریقے سے کوشن نمبر سیمیٹی آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ٹینک یو